موسیقی لگاتا چھڑوے دن بازار تیزی کے ساتھ ہوئے بند نفٹی میں 127 انکوں کا اچھال سینسیکس میں قریب 400 انکوں کی مضبوطی بینگ نفٹی میں بھی رہی ہریالی مہنگائی کے مورچے پر بڑی راحت جولائی میں تھوک مہنگائی پانچ مہینے کے نچلے ستر پر 14% کے نیچے آئی سونے چاندی کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ سونہ ساتھ سوتو چاندی پندرہ سو روپے لڑکا برنٹ کروڈ کا بھاو چھے مہینے میں سب سے نیچے چورانے بے ڈالر کے نیچے لڑکا سرمائے جی ایس ٹکنلوجی کے آئی پی او کاج دوسرا دن اب تک بیان بے پرسن بھرا آنیل سنگھ بھی کی رائے صرف زیادہ جوکھم لینے والے نیوشک ہی لمبی عبدی کے لیے پیسہ لگائے بھارت کے لگا تاروی روت کے باوجود شریلنکا کے پورٹ پر پہنچا چین کا جاسوسی جہاز بھارت بولا جہاز کی موومنٹ پر ہماری نظر انڈیا تفری سکسی میں کریں گے بچھلے شران احمد ماہ ساغر میں چینی جہاز کی موجودگی کے مائنے کیا ہیں کل سے دو روپے لیٹر مہنگا ملے گا دودھ عمول کے بعد مدر ڈیری نے بھی دودھ کی قیمتوں میں کیا اضافہ اٹل بیاری باچپے کی چوتھی پرنیتی تھی آج دلی میں صدایو اٹل سمرتی ستھل پر راشتہ پتی اور پردان مدلی مہدین ادیش ردھانجلی ہیڈلائنز آپ نے دیکھ لی اب ذرا صبح سے لے کر شام تک کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتا جاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کا اپ ڈیٹ آج خبروں میں دن کی شروعات بھاری بارش اور بار کی خبروں سے ہوئی صبح سے ہی کئی راجیوں میں بھاری بارش کا دور جاری ہے کئی دنوں سے جاری بارش کے بیچ اور ڈیشہ میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کئی گاؤں بار کی چپیٹ میں ہیں وہیں مہاردی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے موسم ویباک کے مطابق آنے والے دنوں میں تیز بارش کی وجہ سے ستھی اور زیادہ وکرال بن سکتی ہے موسم ویباک کا کہنا ہے کہ 18 اگس اور 19 اگس کے بیچ میں اوڈی شاہ کے چار زلوں میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہو سکتی ہے ستھی کو دیکھتے ہوئے یلو الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے ممبئی میں کچھ دن کے انترال کے بعد آج ایک بار پھر زوردار بارش ہوئی ہے نگری نکائے ادھکاریوں کے مطابق کہیں بھی نچلے عراقوں میں بھاری جلب جمعوں کی کوئی خبر نہیں ہے موسم ویباک نے اگلے 24 گھنٹے میں بازل چھائے رہنے کی ساتھی ہلکی بارش کا پوروان امان ظاہر کیا ہے اگلے 24 گھنٹے میں رک رک کر بارش ہو سکتی ہے مشہور کومیڈین راجو شریف آسطف کی صحت میں تھوڑا صدھار کی خبر ہے آپ کو بتائیں راجو شریف آسطف بیٹے کئی دنوں سے ایمز میں بھڑتی ہیں راجو کی صحت کو لے کر کومیڈین کے پریوار والوں سمیت تمام فین شتی تھے ڈاکٹرز کے مطابق راجو شریف آسطف کی صحت دیرے دیرے بہتر ہو رہی ہے وہیٹ ٹریٹمنٹ پر رسپونڈ کر رہے ہیں راجنیتک جگت میں آج سوہے سے ہی بیہار کیابینٹ وستار کو لے کر خبریں چھائی رہی اور دوپیر ہوتے ہوتے بیہار میں نیتیش کمار کی اگوائی میں ماغ اڈبندن سرکار کا وستار ہو گیا تیج پرطاپ یادو لیشی سنگھ سمیت 31 بیدھائیکوں نے منتری پت کی شفت لی ہے راجبال فاگو چوہان نے سب سے پہلے پانچ بیدھائیکوں کو منتری پت کی شفت دلائی آج آر جڈی کوٹے سے سولہ جیڈیو سے گیارہ اور کانگریس سے دو منتریوں نے شفت لی ہے وہیں کیابینٹ وستار کے ساتھ ساتھ منترالیوں کا بٹوارہ بھی ہو گیا سی امنی تیش کمار کے پاس منترالے سمیت پانچ بیبھاگ ہوں گے تیجس فی کو سڑک سواست پریوہن اور نگریہ نکائے نگر وکاس کا زمہ سوپا گیا ہے تیج پرطاپ کو ون اور پریاورن منترالے سوپا گیا ہے اور دو پیر قریب تمام ٹیلی ویزن چینلز پر جمہو کشمیر کے خبریں سرکھیاں بن گئی خبر آئی کہ جمہو کشمیر کے پیل گام میں آئی ٹی بی پی کے جوانوں سے بھری ایک بس ندی میں گر گئی اس حادثے میں سات جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ کئی گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو ائر لفٹ کر شری نگر کے ایک اسپتال میں بڑھتی کرائی گیا ہے جانکاری کے مطابق حادثے کے دوران بس میں 49 جوان سوار تھے ان میں سے 37 جوان آئی ٹی بی پی کے تھے دو جوان جمہو کشمیر پولس کے تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آدھ سا بس کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہوا اس بیچ خبر آئی کہ عمول اور مدر ڈیری نے دودھ کے دام بڑھا دیئے ہیں دودھ خریدنے کے لیے آپ کو پتی لیٹر دو روپے سے زیادہ چکانے ہوں گے احمد آباد گجرات ڈلی انسی آر ممبئی اور پشن منگال میں کل سے نئی قیمتیں لاغو ہوں گی اب آدھا لیٹر عمول دودھ کے لیے 31 روپے چکانے ہوں گے آدھا لیٹر عمول تازہ کے لیے 25 روپے دینے ہوں گے آدھا لیٹر عمول شکتی دودھ کے لیے آپ کو 28 روپے دینے ہوں گے ادھر اولا الیکٹرک نے پہلی الیکٹرک کار لانے کا بھی اعلان کر دیا ہے کمپنی کے سی او بھاوی شکربال نے اولا کی پہلی الیکٹرک کار کی جھلت دکھائی انہوں نے بتایا کہ کار کی رینج 500 کلومیٹر ہوگی ساتھی چار سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ دوڑائی گی بھاوی شکربال نے بتایا کہ اولا کی پہلی کار شاندہ ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور یہ الیکٹرک سیگمنٹ میں بننے والی دیش کی پہلی سپورٹس کار ہوگی کار کیلس ہی نہیں بلکہ جو ڈورز ہیں اس کے وہ ہینڈل لیس بھی ہوں گے یعنی کار بینہ چابی کے سٹارٹ کی جا سکے گی ساتھی کار کے ڈوز میں ہینڈل نہیں ہوں گے یہ فیچورسٹک کار ڈوزہ چوبیس تک لانچ ہوگی اور آئیے اب ذرا خبروں کو وستار سے دیکھتے ہیں پہلے ہماری کور سٹورٹ بھارت کے دیروت کے چلتے اب تک دور رہا چین کا جہاز اب شری لنکا پہنچ چکا ہے سیٹیلائٹ اور مسائلوں کو ٹریک کرنے کی صفیدہ والا یہ چینی جہاز آج صبح شری لنکا کے ہممن ٹوٹا بندرگاہ پر پہنچا چین نے پندرہ اگست کو ہی جانکاری دے دی تھی کہ شری لنکا اس کے اپگرے اور مسائل نگرانی پورٹ کو اپنے ہممن ٹوٹا بندرگاہ پر آنے کی انمتی دے چکا ہے حالانکہ اس نے شری لنکا کے ساتھ ہوئی اس باتچیت کا بیورہ نہیں دیا جانکاری کے مطابق یہ جہاز سولہ سے بائیس اگست تک ہممن ٹوٹا پورٹ پر رہے گا کس دن پہلے کولمبو نے بھارت کی چنتاؤں کو دیکھتے ہوئے بیجنگ سے اس جہاز کو شری لنکا میں نہ لانے کی اپیل کی تھی لیکن آخرکار شری لنکا چین کے جہاسے میں آ گیا بھارت نے اسے جاسوسی جہاز قرار دیا ہے بھارت نے اس جہاز کو لے کر جاسوسی کی آشنکہ ظاہر کی ہے بھارت نے کولمبو کے سامنے آشنکہ بھی جتائی تھی کہ یہ جہاز بھارتی اپرتشتھانوں کی جاسوسی کر سکتا ہے یہ جہاز ہند محاس آگرکشویتر کے اتر پشمی حصے میں اوپگریا نوستندھان کر سکتا ہے جس سے بھارت کے لیے سرکشا سنبندی چنتائیں پیدا ہوں گی بھارت ہند محاس آگر میں چین کی پاکتی اپستیتی اور شری لنکا میں اس کے پرحاب کو لے کر چنتا میں ہیں چین کے اس جہاز کو لے کر چنتا جتانے والے دیشوں میں صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی شامل ہیں شری لنکا میں امریکی رازدود جولی چونگ نے بھی راشترپتی رانل وکرم سنگھے کے ساتھ میٹنگ میں اس جاسوسی جہاز کو لے کر چنتا ظاہر کی ہے شری لنکای میڈیا کے مطابق وکرم سنگھے نے ان کی چنتاؤں اور ویروت کو لے کر چونگ کے قانون کو جاننا چاہا امریکی سرکشا ایجنسی پینٹرگن کے مطابق یو آن بانگ پانچ ایک جاسوسی جہاز ہے اسے چینی سینہ کی سٹریٹیجک سپورٹ فورس چلاتی ہے پینٹرگن کے مطابق یہ جہاز ٹاپ آف دلائن انٹینہ اور الیکٹرونک اوپ کرنوں سے لیس ہے جو مسائلوں اور راکٹس کی لانچنگ اور نگرانی کو ٹریک کر سکتا ہے صرف یہی نہیں جاسوسی جہاز سمدر کے تل کا نقشہ بھی بنا سکتا ہے جو چینی نو سینہ کے پنڈو بی رودھی ابھیانوں کے لیے مہتفون ہے اس چینی جہاز کو ایک انو سندھان اور سردیکشن کے روپ میں دوہزار ساتھ میں بنایا گیا تھا اور اس کی کشمتہ گیارہ ہزار ٹن بتائی جاتی ہے اور چرچہ کے لیے اس پقت ہمارے ساتھ ودیش معاملوں کے جانے مانے جانکار منو جوشی جی جڑ چکے ہیں منو جی بہت بہت سفاگت ہے سر آپ کا سر بھارت نے اپنی چنتائیں پہلے بیقت کر دی تھی شریلنکہ کے سامنے شریلنکہ نے بھی کہا چین سے ایسا نہیں ہے کہ سیدھا آنے دیا شریلنکہ نے بھی کہا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بینا کوئی دستاویس کہ چین نے ایک طرح سے راستہ آز صاف کر دیا یا اس طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کری کیا قارن ہو سکتا ہے سر دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاز پہلی بار ہند مہا ساغر میں نہیں آ رہا ہے یہ کئی بار آ چکا ہے دوہزار جہاں تک کہ میرا ریکارڈ ہے دوہزار انیس میں آیا تھا دوہزار سترہ میں آیا تھا دوہزار بیس میں آیا تھا تب ہمارے انڈ مین نکو بار آئیلنڈ کے پاس تھا تو وہاں سے بھارتی جہازوں نے اس کو وہاں سے بھار کو بگایا تھا جو بھارت کے جو سمودری سیما ہے اس سے باہر کیا تھا تو یہ پہلی بار نہیں آ رہا ہے تو ایسی کوئی بچتر چیز نہیں ہے اس بار جو خاصیت یہ ہے کہ یہ ہم بن ٹوٹا میں بہت آ رہا ہے تو جہاز کے آنے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ مہت تو ہے یہ ایسے جہاز آتے رہتے ہیں ان کا اپنا لقش ہوتا ہے یہ اپنا کچھ کارے کرتے ہیں جس سے جو کی یہ سپیس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ضرور ہے کہ میں ایسے ینتر ہوتے ہیں کہ اور کچھ بھی بہت اگر چاہیں جی پک اپ کر سکتے ہیں پر اس کے لئے چین کے پاس اور جہاز ہیں ایسے جہازوں کی کمی نہیں ہے خاص کر یہ جہاز جو ہے یہ زیادہ تر چین کے جو ہے سپیس پروگرام سے جڑاؤ گوا ہے تو پھر بھارت کی جو چنتائیں تھیں اور بھارت لگاتار شریلنکائی گورنمنٹ کے ساتھ سمپرک میں بھی تھا اپنی بات کو رکھا بھی اور شریلنکا نے بھی اس میں ایکشن لیا چین کو روکنے کی کوشش کی تو کیا ہم ان چنتاؤں کو بے فضول کی چنتائیں مانے سر دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جہاز تو پہلی کئی بار آ چکا ہے ہند مہا ساغر میں پر جو فرق اس بات کا ہے اس بار کہ وہ ہم من ٹوٹا آیا ہے ہم من ٹوٹا بندرگاہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چینی کمپنی چلاتی ہے اور ہم من ٹوٹا کے وشہ میں پوری دنیا میں یہ چرچہ رہی ہے کہ کیسے چین نے سری لنکا کو ہم من ٹوٹا بنانے میں پھسایا تھا ان کو رن دیا تھا اور پھر وہ پورا نہیں کر پائے تو ان کو ایک ایسے مطلب agreement کرنا پڑا جس سے کہ 99 سال تک لیس پہ ہے 1990 کی لیس پہ ہے تو میرے میرا جو view ہے میرے جو بچار ہے کہ اس کا مہتو جو ہے وہ ہم من ٹوٹا میں آنے کا ہے ہم من ٹوٹا میں پہلی بار یہ جہاز آیا ہے اس کو آنے کی ضرورت نہیں تھی اگر چینی چاہتے تھے کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کئی بار آ چکا ہے یہ بڑے جہاز ہیں یہ اس کی replenishment جو ہے اس کے الگ جہاز ہوتے ہیں اگر اس میں سپلائز لینی پڑتی ہے تو الگ جہاز اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کو سپلائز دے سکتے ہیں پر ہم من ٹوٹا کے آنے کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ چین یہ دکھانا چاہتا تھا یہ ایک میسیج دینا چاہتا تھا سری لنکا کو اور بھارت کو بھی سری لنکا کیونکہ سری لنکا اس سوئے بہت گہرے سنکٹ میں ہے سری لنکا کو دکھانا چاہتا تھا کیونکہ چین جو ہے جو بائی لیٹریل لینڈنگ کا سلسلہ ہے بائی لیٹریل لونز جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے چین سب سے بڑا کردار ہے سری لنکا کا تو یہ سگنل جو ہے یہ سری لنکا کو دینا چاہتے تھے چین جو ہے سری لنکا کو سگنل دینا چاہتے تھے اور ساتھ ساتھ بھارت کو بھی یہ سگنل دینا چاہتے تھے کہ جہاں تک کی انڈیا نوشن ہے یہ اس کا نام انڈین ہے پر ہم نہیں مانتے کہ یہ انڈیا کا اوشن ہے اپسلیوٹلی سر اب کیونکہ جیسا آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو پورٹ ہے یہ سٹریٹیجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے اور ہمارا جو انڈین اوشن ریجن ہے آئی او آر جیسے کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک ٹریڈیشنل انفلوینس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل اور سٹریٹیجیک انفلوینس کے لیے بہت ضروری ہے آپ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو میسیج دینا چاہتا تھا اور دنیا کو تو اس میں ہم کامیاب مانتے ہیں یہاں پہ اس موڑچے پہ ہم تھوڑا رہے گئے پیچھے لیکن شری لنکا جس کی ہم نے لگاتار مدد کی اور انٹریسٹنگلی ادھر شری لنکا نے پورٹ پہ آنے دیا جہاز کو اور دوسری طرف ہم نے اس کو جہاز بھی گفٹ کیا شری لنکا کو کل ہی کیا ہم نے اپنے جو کی ان کے ڈونیر جہاز کو گفٹ بھی کیا ہے تو بھارت سے اب شری لنکا کی جو نظریں ملیں گی وہ کیسے ملیں گی اور ان میں کوئی کھٹاس آپ دیکھتے ہیں اس پورے انسیڈنس کے بات دیکھئے یہ ایسا ہے شری لنکا جیسے میں نے آپ کو بتایا شری لنکا کی ستتی ایسے ہے کہ اس کو کسی بھی حالت میں اپنے جو رشتے ہیں ان کو بیلنس کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بائی لیٹرل لینڈنگ میں چین سب سے بڑا کردار ہے اور بھوشت بھی دیکھنا ہے تو سری لنکا نے جہاں تک کی میں نے سنا ہے کہیں پڑھا ہے اخبار میں کہ یہ جب جہاز کو آنے دیا تو کچھ شرطیں وہاں رکھی گئی ہیں ایک شرطی ہے کہ جہاز کے ینتر ہیں ان کو switch on نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ سری لنکا کے سمودری سیما میں ہیں تو وہ ینتر کو جو ہیں وہ switch on نہیں کر سکتے ہیں یہ ایسی کچھ لگائی گئی ہیں جب high seas میں ہوتا ہے وہاں تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے بھارت بھی نہیں روک سکتا ہے امریکہ بھی نہیں روک سکتا ہے سمودری کانون ایسا ہے چوبیس کلومیٹر چوبیس ناٹیکل مائلز کے باہر کوئی کسی سے کچھ نہیں کہ سکتا ہے absolutely تو جیسے میں نے آپ سے کہا یہ جہاز آیا تھا یہ ہمارے دوہزار بیس میں ریکارڈ بھی ہے کہ اس کو وہاں سے بھگایا گیا تھا اور اور جہاں تک میں نے آپ سے کہا کہ خاص کر اس کا جو اپیوگ ہوتا ہے وہ سپیس پروگرام کے ساتھ ہوتا ہے پر یہ بھی ہے کہ بیلیسٹک مسائل ٹریکنگ کر سکتا ہے ٹیسٹ کی ٹریکنگ کر سکتا ہے absolutely absolutely تو کیا ہم اپنی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو کنسرن ہیں اور خاص طور سے میں دو تین چیزوں کو دیکھیں آپ کا کڑنکولم جو پرمانو سینتر ہے کل پکم جو آپ کا پرمانو سینتر ہے آپ کے دو دو پورٹس ہیں انڈیا کے چن نئی پورٹ ہے یہ بلکل قریب ہیں وہاں سے اور وہاں پر نگرانی آسانی سکھی جا سکتی اور یہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں تو یہ اگر ہمیں کہیں سے لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ چنتاؤں ہمارے پاس آپشن کیا ہے اب شریلنکات کو تو اس نے overtake کر کے اور ان کے concern کو درکنار کر کے وہاں پر آگیا ہے وہ لیکن ہم کیا کریں آگے دیکھئے ایسا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کودنکولم یا کسی کو کوئی خطرہ ہے کیونکہ اس کا جو اس کے میں جو ینتر ہیں جو اس کی capabilities ہیں وہ خاص کر electronic signals کو pick up کرتے ہیں اور وہ بھی مطلب سیٹلائٹ سے signal آ رہے ہیں بیلیسٹک مسائل جا رہی ہے اس کے signal پکڑتے ہیں تو اس میں port وارڈ سے کوئی خاص مطلب اس کا نہیں یہ بہت sophisticated کام ہے اس کا مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا space پروگرام سے چھڑا ہوا ہے تو جو port ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے اس کے الگ اس کے لئے جہاز ہوتے ہیں چھوٹے جہاز ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور وہ electronic signal جو ہے اٹھاتے رہتے ہیں electronic signal اٹھانے کے اس کے لئے وہ لگتا ہے کہ وہ مچھی مار جہاز ہیں پر اصلی میں وہ electronic ہوتے ایسے شکر تو بھارت نے کئی بار دیکھا ہے جب ہمارے missile test ہوتے ہیں تو ضرور ایک یا دو یا ہے telemetry جس کو کہتے ہیں جب missile test ہوتا ہے missile اوپر جاتی ہے تو signal بھیجتی ہے نیچے control center کو telemetry کو کھینچنے کے لئے جو ہے بلکل یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ کوئی ایسا کوئی military threat آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کسی اور اپنا ایک edge لینے کے لئے اور دوسرا یہ دکھانے کے لئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ضرور ہی نہیں اس کو چین مانتا ہو اس روپ میں ضرور چائنا یہاں پر ایک messaging کے طور پر اس کا استعمال ضرور کرے گا لیکن اس کے کوئی بھارت کے لئے کوئی security threats ہوں بہت بڑے ایسا نظر نہیں آتا بہت بہت شکریہ سر آپ نے وشلیشت کیا اس پورے مددے کو اور بتایا کہ اس کے دراصل کیا مائنے شکریہ سر آگے بڑھتے ہیں آج کی ہماری دوسری cover story کا ذکر بھی کر لیں اور ایک طرف چین لنکا کے ذریعے بھارت چنوٹی دینے کی تمام کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف بھارت بھی چین اور پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کر رہا آج راج لیسی پر لگے ان ہتھیاروں نے چین کی نین اڑا دی ہے لائن آف ایکش وال کنٹرول پر ان دنوں بھارت سینہ کے آدھونی کو کرن کی گرج سنائی دے رہی ہے لیسی کے قریب بھارت ویو سینہ نے اپنے نئے بیوانوں کو سیٹ کیا ہے جو جاسوسی بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر حملہ بھی رکشا منتری راج سنگھ آت نیر بھارت کے دشا میں ایک بڑے قدم کے تحت بھارت سینہ کو سودیش نیرمیت کئی ہتھیار سوپے پینگاؤنگ جھیل کے پاس نظر رکھنے کے لیے یہ ہے لینڈنگ کرافٹ اٹیک وکل جس میں 6-8 جوان رہ سکتے ہیں اس وکل پر بم اور باروت کا بھی اثر نہیں ہوگا اور لڈاک میں جھیل کے پاس اسے نگرانی رکھنے میں دکت بھی نہیں ہوگی پشمی ریگستان یعنی پاکستان کا بورڈر ہو یا پھر لڈاک سیکٹر میں اونچ آئی والے اس تھان کے پاس والے علاقے ہر علاقوں میں ان ہتھیاروں کے ذریعے نگرانی رکھنے میں جوانوں کو آسانی ہوگی بھارتی سینہ کو AK-203 اور F-insas رائیفلوں کے علاقہ نئی anti-personal mine نپن بھی سوپا گیا آمنے سامنے لڑائی کے کئی ہتھیار سوپے گئے جسے دیش میں تیار کیا گیا ہے چین کے رویے سے ان بٹنے کے لیے اب بھارتی سینہ بھی آدھونی ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے راج سینہ کے سامنے ان ہتھیاروں کا بھی پردرشن کیا گیا جسے اب تک بھارت امریکہ اور بریٹین سے خریدہ کرتا تھا لیکن اب بھارت نے تیار کیا ہے چین چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ تائیوان کے ایر سپیس میں گھس کر اپنے لڑاکو بیمان لے جاتا ہے اسی طرح بھارت پر بھی دباؤ بنانے کی کوشش کی جائے لیکن بھارت سینہ اپنی ایڈوانس فورڈ ڈپلائیمنٹ اور ایسر سائز کے ذریعے چین کو جواب دے رہی ہے پاکستان کے ملتان میں پیسنجر بس اور فیول ٹینکر کی ٹکر ہو گئی بیس لوگوں کے مارے جانے کی پشتی ہو چکی ہے منی والوں کا آکڑا کافی زیادہ ہو سکتا کیونکہ کئی دائلوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے ملتان پنجاب راند کے سب شہر لاہور سے سالے تین سو کلی میٹر دور ہے پلس کے مطابق گٹنا کے وقت علاقے میں بھاری بارش ہو رہی تھی اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا ریسکیو ٹیم کے مطابق بری طرح سے جلسنے کے چلتے شمو کی پہچان کرنا بھی مشکل ہے پندرہ آگست کو افغانستان میں تالیبان سرکار کو ایک سال پورا ہو گیا ہے اس بار تالیبان نے جب ستہ سنوالی تو اس نے نرم رخ اپنانے کی بات کہی لیکن اس کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہمیشہ نظر آیا تالیبان ٹو پوائنٹ او میں کوئی بدلہ آیا ہے یا نہیں ان سوالوں کے جواب ابھی ملنے باقی ہے آگے بڑھتے ہیں سین نشاست میان مار کے ایک کوٹ نے وپکشی نیتہ آنگ سانگ سو کی سزا چھ سال اور بڑھا دی ہے اس بار انہیں برشتہ چار کے کئی آروپوں میں دو شید ٹھہر آئے گیا ہے سو کی پر پہلے سے ہی گیارہ سال کی سزا تائے ہو رہی ہے اور اس سزا بھکت رہی ہے پورو میری کی راشتپتی ڈانللڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی پر بڑا آروپ لگایا ہے ٹرمپ نے کہا کہ ایف بی آئی نے ریٹ کے دوران ان کے تین پاسپورٹ ضبط کلی ہے انہیں یہ بھی کہا کہ ایف بی آئی ایجنٹ ان کے گھر سے پندرہ باکس بھر کھر ڈاکیمنٹ لے گئے اس میں کچھ کلاسیفائیڈ ریکارڈ بھی ہیں ایف بی آئی نے پورو راشتپتی کالیشان پام ہاؤس اور ریزارٹ مارے لاغو پر پر پچھلے ہفتے چھاپا مارا تھا ٹرمپ پر آروپ ہے کہ جب انہوں نے پچھلے سال وائٹ ہاؤس چھوڑا تھا تب وہ کئی ڈاکیمنٹ اپنے ساتھ لے گئے تھے لیکن اب تک اس آروپ کی ایف بی آئی کی طرف سے کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے ان دنیا کے کئی جنگلوں میں آگ دھدک رہی ہے آگ میں جل کر سب کچھ سواہا ہوتا جا رہا ہے سپین میں بھی جنگلوں میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہاں آگ کو بجھانے کے لیے خاص جنگ چھڑی ہوئی ہے تصفیریں بھیانک ہیں لیکن آگ بجھانے کا جذبہ فائر فائٹرز کے ارادوں کو کمزور نہیں پڑھنے دے رہا ہے چاروں اور آگ ہی آگ جنگ جیسے حالہ ان فائر فائٹرز کا ایک ہی مشن ہے یہ آگ جل سے جل بجھے ورنہ جنگ کے جنگ راک ہو جائیں گے جی ہاں یہ ہے اسپین کے والنش علاقے میں فائر فائٹرز کی وہ مشکت جسے دیکھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں آگ بجھانے کا کتنا جوش ہے یہ لوگ آگ کابو کرنے کے لیے لگاتار سنگھش کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے آس پان سے ریکوپٹر بھی پانی بھر بھر کے دھدک بھی آگ کو تھنڈا کرنے کی کوشش میں جھٹے رہے آگ آگ قریب ساڑھے تین ہزار ہیکٹیر علاقے کو اپنی لپٹوں میں قید کر لیا ہے قریب ایک ہزار لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر سرکش جگہ پر جانے کو مجبور ہیں اسپین کے موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ تیز اور انشچت ہوا کے بھاگ اور بھڑک رہی ہے اس بے کابو حالات کو کابو کرنے کے لئے یہاں کی ملیٹری ایمجنسی یونٹ فورس کو بولنشیا تیناک کیا گیا ہے میرور ریپورٹ زی میڈیا اور جیسا ہم ذکر کر رہے تھے افغانستان میں تالیبان سرکار کو ایک سال پورا ہو چکا لیکن جو وعدے کر کے تالیبان شاسن میں آیا تھا اور جو دعوے کیے گئے تھے کیا وہ حقیقت سے کہیں میچ کر رہے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ کے ستمبر 1996 تالیبان کے لڑاکوں نے کابول کے سرکشہ میں سیندھ لگا دی تھی اس وقت کی تصویریں کافی دھنگ لی تھی آگست 2021 ٹھیک 25 سال بار اسی تالیبان نے کابول کے سرکشہ میں پھر سیندھ لگا حالانکہ اس بار کی تصویریں تھوڑی بہتر دیکھ لیکن سوال یہ کہ تصویروں کی کوالٹی سے الگ ہٹ کر کیا واقعی کچھ بدلہ ہے جواب ہے نہیں 1990 میں جب تالیبان نے افغانستان کی ستہ پر قبضہ جمعیا تو محلاؤں پر تمام بندیشیں لگا دی تھی محلاؤں کو سر سے پیر تک پردے میں رہنے کا فرمان جاری کیا گیا تھا محلاؤں کے لیے نہ سکول تھا نہ نوک ان کا جیون کیا افغانستان کے دکچنی حصے کے بازاروں میں افیم کی پیداوار کھلے آم بیچی جا رہی ہے دراصل افغانستان میں افیم کی کھیتی ہمیشہ سے ایک فائدہ والا سودہ رہی ہے اس کا اپیوگ افیم خیتی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اس کے اولت افیم کی کھیتی کرنے والے کسانوں سے پیسے وسول جاتے ہیں صاف ہے کہ تالیبان ٹو پوائنٹ او میں بدلاؤ کے دعوے برطاؤں میں صدہار کے دعوے سب کے سب خونخلے ہیں بس سال بدلہ ہے تالیبان ٹو پوائنٹ میں بھی بیس سال پہلے والی وہی خونخار نیتیاں لاغو کی گئی ہیں میرے ریپورٹ زیمی ہیلتھ انشورنس کو لے کر ایک بڑی خبر ہے انشورنس ریگولیٹر ایڈائی ایک نیا پورٹل لانے کی تیاری میں ہے جس ہیلتھ انشورنس سیکٹر میں بڑا بدلاؤ آسکتا کیا خاص ہوگا اس انشورنس انیک پورٹل ایک کیا ہوگا اس سیکھے انشورنس ریگولیٹر آئی ایڈی کس طرح سے بدلاؤ کر رہا ہے جس میں پولیسی ہولڈرز گرہکو کو سہولیت مل سکے تو اس کڑی میں ایک بڑا قدم جو ہے آئی ایڈی کے دوارہ لیا گیا ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے جہا پر تمام ہیلت انشورنس کی پولیسیز اور اس پورٹل کے جریے ہی جو کلیم سے وہ روٹ ہوں گے اگر آپ کسی ہسپیٹل میں علاج کرانے جاتے اور وہاں پر آپ اپنی علاج کا درز کرواتے ہیں تو جو کلیم ہے وہ اگر ٹی پی کے پاس جا رہا ہے یا پھر انشورنس کمپنی کے پاس جا رہا ہے تو وہ اس پورٹل کے جریے ہی روٹ ہو کر جائے گا تو اس پورٹل کے ہوتے ہیں جو ہسپیٹل کے جریے ٹی پی اے انشورنس کمپنی کو جاتے ہیں اس کی جانکاری ہوگی تو اس سے فرود کلیم پہ لگام لگ پائے گی اور جو اوور چارجنگ ہوتی ہے اس کا بھی پتہ لگائے جا سکے ایک اہم آدمی کو اگر انشورنس کلیم کیا تو یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میرا کتنا ٹائم لگ رہا وہ بھی ٹریک کر سکتا ہے ابھی تک شروعاتی طور پر اس پورٹل کے اندر ہوگا جب آپ کلیم لینے کے لئے اپلائے کریں گے تو کلیم کا جو انٹیمیشن ہوتا ہے جو ٹی پی کو جاتا ہے انشورنس کمپنی کو جاتا ہے تو وہ اس پورٹل کے جریعے روٹ ہو کے جائے گا تو اس پورا ڈیٹا جو پورٹل میں ہوگا ہاں اگر آپ اپنی جو پولیسی کی ڈیٹیل ڈال کر یہ پتہ لگا پائیں گے کہ کیا استطیح ہے کلیم کی کس طرح سے پروس ہو رہا جس پہ آپ پتہ لگا پائیں گے کہ کس استطی پہ ہے کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ hospital کا TPA ہے اس کو approach کرتے آپ اس کے جریعے صدیح claim intimation ہوتا ہے اور اس میں کئی بار ہوتا فراud claim بھی ہوتے ایک ہی علاج ہوا لیکن دو کمپنی سے آپ نے اس کا جریعے سب کچ root ہوگا claim تو ایک ہی treatment کا پتہ لگا جا سکے گا کہ اس hospital نے الگ چارجز کیسے لیا ہر طریقے سے پاردرشی ویوستہ سنشت کرے گا یہ portal بہت بہت شکریہ انوراق استعمال جانکاری کے لیے اور اب ایک میتوپون خبر بھارت کے لیحاظ سے امریکہ سے آئی ہے امریکہ کے رکشہ منطرالے کے ایک جو top officials ہیں ان کے statements آئے ہیں کہ بھارتی رکشہ ادھکاری اب بینا کسی روکٹو کے pentagon جا سکتے ہیں اب سیدھی entry بھارتی ادھکاری کو pentagon کی ملے گی رکشہ اتاشے آنے کے جو ادھکاری عام طور پر راجنی مشن سے سمبند جو سین وشش شگ ہوتے ہیں وہ دراصل امریکی وائیو سینا کے سیکیٹری فرانک کینڈال کے مطابق امریکہ میں بھارت کے رازدو ترنجیت سنگھ سندھو کی اور سے سو انڈیا ہاؤس میں ایک دنر کے دوران یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا قدم اس بھروسے اور سہیو کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو امریکہ اور بھارت کے بیچ میں ہیں اچھا کیا اس کا مطلب ہے اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے اس پکت ہمارے ساتھ ویدیش ماملوں کے جانے مانے جانکار روبند سزدیو سر جوٹ چکے ہیں روبند سر کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ پینٹا گن میں اندین آفیسر کی ڈائریکٹ ڈیٹری یا پہلی بلش میں تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے بٹ میں کہوں گا در ڈیوی لائز ڈیٹیل وہ الگ رکھی ابھی بٹ دیفرینٹلی ڈیگزاک ڈیٹیل کیا ہیں اس مائنے کی ورکنگ ارینجمنٹ کیا ہے وہ الگ ابھی آپ رکھی بٹ یہ سٹیٹمنٹ اور یہ کہنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ امریکن کسی بھی اسٹیبیشمنٹ خاص کر انس اسٹیبیشمنٹ میں انٹری ہونا اس کے بڑے سیکیوریٹی کلیرنس اور پروسیس ہوتے ہیں اب ان سیکیوریٹی کلیرنس سے ایکسیمشن دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ایک دیٹیلز دیکھیں گے بچ جو بھی ہے اگر کہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو یوں ایزی ہو جائے گا ایکسیس انڈین آفیشل کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایک اپسلوٹ اور یہ یہ اس لیے بھی سکنیفیکنٹ ہے کیونکہ دیکھئے امریکی رکشہ ویبھاق کا مکھیالہ ہے پینٹیگن اور یہاں پر انٹری امریکنز کو تک نہیں ملتی ہے یہاں کی جو امریکی ناغرک بھی جو ہیں وہ بہت ہائی سیکیورٹی کی منظوری کے بینا وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں سٹیٹمنٹ آئیں گے وہ دیکھنا ہوگا کی کیا ہوتے لیکن راشفی سرکشہ کے کشیطر میں دونوں دیشوں کے مضبوط سمبندھوں کا ایک اور یہ مائل سٹون ضرور کہا جائے گا آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کا رکھ کرتے ہیں ویٹیل مہنگائی کے بعد اب ہول سیل مہنگائی جو کور مہنگائی در ہے جون کے 9.2% سے گھٹ کر 8.3% آگئی ہے مہینے در مہینے آدھار پر جلائی میں کھانے پینے کی چیزوں کی تھوپ مہنگائی در جون کے 12.41% سے گھٹ کر 9.41% پر آگئی ہے وہ پرائیمری آرٹکل کی تھوپ مہنگائی در جون لوگوں کے لیے آنے والا سال سیلری ہائک کے لحاظ سے کافی بہتر رہنے کے آثار ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق 2023 میں بھارتی کمپنیاں 10 فیزدی کا اوور آئک دے سکتی ہیں باپ کو لگ رہا ہوا کہ 10 فیزدی تو ایک نورمل چیز ہے لیکن جس طرح سے کمپنیاں بیتے 2-3 سالوں میں کوویڈ سے اور باقی چنوٹیوں سے جوجی ہیں اور انپوٹ کاؤس جو بڑا ہے مہگائی کی مار جو کمپنی پر پڑی ہے ایسے میں 10% ہائک کو ایک دیسنٹ ہائک مانا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بھارت کی آدھی سے زیادہ کمپنیوں نے اس بار سیلری ہائک کے لئے اپنا بجٹ بڑھا دیا ہے اس بار 5.4 فیصدی کمپنیوں نے ہی اپنا بجٹ کم کیا ہے یعنی کہ 2023 میں اچھا سیلری ہائک ملنے کی پوری امید ہیں گلوبل بروکریج فرم ویلیس ٹاور واتسن نے سیلری بجٹ پلاننگ ریپورٹ پیش کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق بھارت کی 58 فیصدی کمپنیوں نے اپنے سیلری بجٹ کو بڑھایا ہے اور یہ کمپنیا ایٹ کریشن ریٹ کو روکنے کیلئے 10 فیصدی ہائک دینے کی تیاری کر رہی ہیں ریپورٹ کے مطابق ایشیا پرشاند چھتر میں سب سے زیادہ سیلری ہائک بھارت میں ہوگی اگلی سال چین میں 6 فیصدی ہانگ کانگ اور سنگ پور میں چار فیصدی بیتن بڑھے گا ریپورٹ میں سیلری ہائک کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلے 12 مہینوں کے بھی تر کن سیکٹرز میں سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق ریکروٹمنٹ کے ماملے میں سب سے اوپر IT سیکٹر رہے گا اس کے بعد انجینئر سیلز تقنیقی دکشتہ مانگنے والے کاروبار اور فائننس کا نمبر ہے یہ ریپورٹ اپریل اور مائی 2022 22 میں 168 دیشوں میں کیے گئے سرویکشن پر آدھاری تھے بھارت میں 590 کمپنیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی لگ 42 فیصدی کمپنیوں نے 12 مہین پوزیٹیو بزنس ریوینیو آؤٹلوک کارنمان جتایا ہے وہیں 7.2 دو فیصدی نے نیگٹیو آؤٹلوک دیا ہے اس ریپورٹ کے مانے تو آنے والا سال سیلری ہائک کے ماملے میں اچھا رہنے والا ہے بیورو ریپورٹ زیمی لیا پلائٹ سے سفر کرنے کے لیے اب آپ کو بورڈنگ پاس دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو صرف چہرہ دکھانا ہوگا اور آپ کا کام ہو جائے گا دیش کے وستطم ہوای اڈو میں سے ایک دلی کے اندیرہ گاندی انتراشتری ائرپورٹ پر یہ سوویدہ شروع کر دی گئی ہے کیا یہ سوویدہ کیسے کام کٹی ہے پوری ڈیٹیل اس ریپورٹ میں اب آپ کو ائرپورٹ پر انتری میں ہونے والے تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارہ ملے گا آپ بورڈنگ پاس دکھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور صرف آپ کے چہرے کی بدولت انتری مل جائے دراصل ڈللی اور بینگلورو ائرپورٹ نے گھرے لیاتریوں کے لیے فیسیل ریکنیشن کی سوویدھا شروع کر دی ہے آپ اس سوویدھا کا لاب ڈیجی یاترہ ایپ کے ذریعے لے سکیں گے ڈیجی یاترہ ایک فیس ریکنیشن پرنالی ہے اس کی مدد سے یاتری بینا کوئی سمپر کیے الگ چیک پوائنٹ سے نکل سکتے ہیں اس کے لیے یاتری اس ایپ میں ہی اپنی بائیو میٹرکس اور انی پہچان سے جڑی جانکاری بھریں گے فیلحال یہ ایپ بیٹا ورجن میں انڈرائیڈ کے لیے اپلپد ہے ڈیلی کے ٹرمینل 3 سے اڈان بھرنے والے گھرے لیو یاتری ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس سوویدھا کیوسک پر جانا ہوگا کیوسک پر یاتری کے آدھار کا آن لائن ویریفیکیشن ہوگا یا پھر انی آئی ڈی ہونے پر CISF مینولی ویریفیکیشن کرے گا ویریفیکیشن سفل ہونے کے بعد یاتری اپنے چہرے کی سہہیتہ سے بورڈنگ کر سکیں گے اور انہیں ہر جگہ بورڈنگ پاس دکھانے کیلئے رکھنا نہیں پڑے گا ڈلی میں سوویدہ کو لانچ کرنے سے پہلے لگ بھگ 20 ہزار یاتریوں کو شامل کر ٹریل کیا گیا فیل حال یہ سوویدہ ٹرمینل 3 پر دی جا رہی ہے حالانکہ ٹرمینل ون اور ٹرمینل ٹو پر ویوستہ پہلے جیسے ہی رہے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا مہیندرہ این مہیندرہ نے اس 13 دیوست کے موقع پر پانچ نئی الیکٹرک سویویز سے پردہ اٹھا دیا ہے جن میں سے چار سویویز کی لانچنگ دوزہ چوبیز سے دوزہ چھبیس کے بیش میں کی جائے گی مہیندرہ کون کون سی کاروں کو لانچ کرنے والی اور کیا ہوگی ان کاروں کے خوبیاں بتا رہی ہیں زی بزنس کی ایڈیٹر سواتی خندیل وال بزنس بیگ مومن فور مہیندرہ ان مہیندرہ جی ہاں کمپنی نے بون بون ایلیک سوی سے پردہ اٹھا دیا ہے finally these have been unwheeled and of course they will be launched in india well آپ کو باتا دو دو بگ سوی بران سوی برانس کمپنی نے اس کے ساتھ لانچ کی ہے one is of course the XUV and the other is BE bond electric as they call it well five SUVs ka plan hai to start with these are electric completely all electric SUVs جو کمپنی launch کھرنے جاری in fact کمپنی کا کہنا ہے over a period of time by 2027 25 30 percent ان کی fleet electric cars سے ہوگی so basically the طرف well the car next to me right now as you can see this is the SUV e9 there is enough potential and excitement around this of course ye one of the first few hain joh bharati bazar mein launch hoongi and then of course there's BE 05 07 09 that's slated for launch at a later point well design language as you can see it's very futuristic this of is a bit in its concept form its final version is know but you can see it's very futuristic looking in terms of its design language and of course features connectivity the range all of that company is looking at very closely what's exciting and important about this car is ki Volkswagen ke saath is par ye inglo platform this is what they have developed this is the platform on which all the five SUVs electric SUVs are based on and ye platform basically Volkswagen ke saath unke components ke saath yahan par ban raha hai and it is really truly global in the way it will perform and will be launched so Volkswagen saath joe partnership hai that can go beyond this is what we understand and that's going to be pretty exciting for the company kyunki philhaal kuch components hain joe Volkswagen sae le rahe hain aur they are already exploring a partnership on whether they can go beyond this whether they can actually make cell batteries together doosri baat charging infrastructure mein kya dono big automotive giants participate kar saath mein so a big consolidation also happening in the Indian automotive space but these are the cars of the future from Mahindra in Mahindra the XUV range is par two gaariya hai and the BE range jisman three electric vehicles will be launched right from 2024 end all the way up to 2026 Mahindra and Ola electric car market in Elchil has her futuristic electric car car and Ola also showed الیکٹرک اور ہائیبرٹ کاریں کنزیومر کی پہلی پسند بن سکتی ہیں قریب قریب سبھی بڑی کمپنیوں کا رجحان ایوی سیگمنٹ کی اور بڑھ رہا ہے ارحال مہندرہ، ماروتی اور اولا کے الیکٹرک کار بازار میں اترنے کی تیاری سے ایوی کار سیگمنٹ میں کافی حلچر ہے سب سے پہلے مہندرہ الیکٹرک ایس یو وی کی بات کرتے ہیں مہندرہ نے اپنی پانچ نئی الیکٹرک کاروں کے موڈل سے پردہ اٹھایا ہے اس میں سے پہلی دو ایس یو وی ای کو ایک سیو وی برینڈ کے تحت لائے جائے گا اس میں پہلا موڈل دسمبر دوہزار چوبیس میں لانچ ہوگا دوسرا اپریل دوہزار پچیس میں لانچ ہوگا وہاں الیکٹرک ایس یو وی کے باقی تین موڈل بی رینج کے ہوں گے جو کمپنی کے نئے انگلو ای وی پلیٹ فارم پر بھیجڈ ہوں گی بی رینج کی کاریں دوہزار پچیس اور دوہزار چھبیس میں لانچ ہوں گی ان کاروں کی ایک قیمت کو لے کر کمپنی نے فلحال کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے کمپنی کی دوہزار ستہائیس دک خریب دو لاکھ الیکٹرک ایس یو وی بیچنے کی یوجنا ہے وہاں الیکٹرک کار کی ریس میں اولا بھی شامل ہو گئی ہے اولا الیکٹرک سکوٹر کی سفلتہ کے بعد دوہزار چوبیس کے شروعات میں الیکٹرک کاروں کا اتپادن شروع کر دے گی لانچنگ کے بعد کمپنی کا دو سے تین سال کے اندر قریب دس لاکھ الیکٹرک کاروں کی بکری کی یوجنا ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ایک بار بیٹری چارج کرنے پر پانچ سو کلومیٹر تک کی دوری تیہ کی جا سکے گی اتنا ہی نہیں اولا کی الیکٹرک کار کی ایک بڑی خاصیت اس کی رفتار ہوگی زیرو سے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار پانے میں محس چار سیکنڈ لگیں گے یہ کاریں کیلیس ہوں گی اور ان کے دور ہینڈ لیس ہوں گے پریمیم رینج کی ان کاروں کی قیمت پچاس لاکھ روپے تک جا سکتی ہے ماروطی بھی الیکٹرک کار لانے کی تیاری میں ہے جلدی ہی کمپنی اپنے نئے موڈل سے پردہ اٹھا سکتی ہے مہیں ہائیبریڈ کاروں کی بات کریں تو ٹویوٹا کی آربن کروزر ہائی رائیڈر کے موڈل سے پردہ اٹھ چکا ہے اس سال کے اکٹوبر تک یہ بازار میں آ سکتی ہے اسے سیل چارجنگ ہائیبریڈ تقنیق کے ساتھ لائے جا رہا ہے اس کے قیمت کا خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ایک بجٹ ہائیبریڈ کار ہوگی الیکٹرک بجٹ کاروں میں ٹاٹا نیکسن اور ہیونڈائی کونہ بازار میں پہلے سے موجود ہیں وائی ایم جی ہیکٹر پلس ہائیبریڈ کار بازار میں دس تک دے چکی ہے مہنگے ہوتے پیٹرول ڈیزل کے علاوہ بڑھتے پولوشن کو دیکھتے ہوئے الیکٹرک کاروں کا بھوشش بہتر ہے کنزیومر کو اپنے بجٹ اور ضرورتوں کے لیہات سے ایوی سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں لیکن سوال یہیں آگا ٹھہر جاتا ہے کہ کیا الیکٹرک کاروں کو لے کر دیش بھر میں انفرسٹرکچر تیار ہے یا پھر ابھی کم دوری تیہ کرنے کے لیے ہی یہ کار استعمال ہوں گی حالکہ سرکار بیٹری سوائپنگ سسٹم کو لے کر پکتہ روڈ میں تیار کرنے میں جھٹی ہوئی ہے مدھپردیش میں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے شیورا سرکار پوری طرح سے سترک ہو گئی ہے سی ایم لگاتار ستھتیوں پر نگاہیں بنائے ہوئے ہیں کئی زلوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے باڑ کا پانی شہروں میں گز گیا ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم رہت کاریوں میں لگی ہوئی ہے بھاری بارش کی وجہ سے کچھ زلوں میں آج کے لیے اورنجو الٹ بھی جاری کیا گیا ہے ایم پی چھتیس گڑ میں بارش سے ہہکار رتلا میں بارش سے مصیبت ویدیشہ میں گاؤں کا سمپر ٹوٹا مدھے پردیش کے کئی جلوں میں بارڈ اور بارش سے لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں کئی شہروں میں لگاتار ہو رہی بارش سے بارڈ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں رتلا میں بارڈ جلے میں سومور شام سے لگاتار بارش جاری ہے رات بھر بارش ہونے کی وجہ سے کئی ندی نالے اوفان پر آ گئے ہیں وہی تلا بھی پوری طرح سے لبالب ہو گئے ہیں شیف پوری میں پچھلے دو دن سے بھاری بارش ہو رہی ہے منڈی کھیڑا باندھ کا جلستر بڑھنے سے باندھ کے آٹھ گیٹ کھول دیے گئے ہیں خطرے کو دیکھتے ہوئے ندی کے آسپاس کے نچلے شیطر میں ہائی ایلٹ جاری کیا گیا ہے منصور میں بھی بیٹی شام سے ہو رہی تیز بارش کے بعد جلے کے تمام ندی اور نالے اوفان پر ہیں شیفنا ندی کے اوفان پر ہونے کے کارن ندی کا پانی بھگوان پشپتینات مندر کے گرب گرہ میں پرویش کر گیا ہے بھگوان پشپتینات کے چار مکھ پانی میں ڈوب گئے ہیں مانا جاتا ہے کہ جس ورش شیفنا ندی بھگوان پشپتینات کا جلو بشک کر دیتی ہے بھی ورش علاقے کے لیے خوشحالی بڑھا ہوتا ہے خرگون میں بھی رمجم بارش کا دور جاری ہے اونکہ ریشور باندھ کے سولا گیٹ کھولے جانے سے جلے کے محیشور اور بڑھواہ میں نربدا ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے مدی پردیش میں بارڈ اور بارش کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کئے جلوں میں اورینج اولٹ جاری کیا گیا ہے آم جنتہ سے سبھی نردیشوں کا پالن کرنے کی افیل کی گئی ہے پرشاسن بھی پوری طرح مستعد ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا کشمیر میں آپریشن آل آؤٹ سے باکھلائے آتنکی بے کسوروں پر خملہ کر رہے ہیں آتنکیوں کے نشانے پر پھر ہندو ہیں شوپیاں میں آتنکیوں نے کشمیری پندیتوں پر فائرنگ کی اس گولی باری میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص غائل ہے کشمیری پندیت کی موت کے بعد ان کے گھر میں پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دتک کی پہچان سنیل کمار بھٹ کے روپ میں کی گئی ہے جبکہ گھائل ان کے بھائی ہیں اور ان کا نام پنٹو کمار بتایا جا رہا ہے اس حتیہ کے بعد ہاس پاس کے لوگوں میں بھاری غصہ ہے اور موتک کے گھر پر شوک رکھت کرنے والوں کا تاتہ آتنکیوں کی تلاش میں سرچ آپریشنز لگاتا جاری ہیں ترنگا جھنڈا اپنے گھروں میں پھیرایا اس سے ان کایر پاکستانی آتنک وادیوں کو بڑی تکلیب ہوئی ہے اور انہوں نے یہ خونی کھیل ایک بار کشمیر میں کھیلا ہے جو اکشمیہ پراد ہے جسے کھیلا نہیں کیا جا سکتا جمین کے پاتال سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں گے اور ان ساجش کرتا آتنک وادیوں کو اور ان کے سمرتکوں کو اس قتل کی اس ہتیا کانٹ کی سزا دیں گے یہ ان لوگوں کے تمام لوگوں کے موہ پہ تماشا ہے جو کشمیر فائلز میں ہوئے فلموں کو کالپنک بتا رہے تھے ان پانچ سو ہزار پانچ لاکھ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیا گئے تھے ان کے بارے میں جب بول رہے تھے ان کو کہ یہ تو ہو نہیں سکتا یہ پروپاگنڈا فلم ہے یا اس فلم کو یوٹیوب پر بغیرہ دیکھنا چاہیے پہلی بات تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سے بڑا پاکھنڈی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے اور آپ اس ٹریجڈی پر کام کرتے ہیں بہت زارے لوگ بھی میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا بولتے ہیں ہم نے کشمیر فائلز بنائی تو آپ کے دل میں درد جاگا اور آپ کے دن پاس وہ ویانگ باتیں آئیں کہ یہ سب ہو رہا ہے اسی کے ساتھ انڈیا تھری سکسٹی میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے ہیشٹیک یاد رکھیں ہیشٹیک زی انڈیا تھری سکسٹی کوئی رائے کوئی سجھا وہ تو ضرور بھیجئے گا نمسکال